سٹیلیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے رینکنگ مینکنگ کو چھوڑے ایٹی ٹونٹی میں کوئی اتنا میں مانتا نہیں رینکنگ چینکنگ کو لیکن بڑے لیول کی وہ ٹیم ہیں ان کے گھر میں ورلڈ کپ ہونا ہے وہ آکے کھیلی ہے اب اگلی سیریز ان کی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے اس کا بھی ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مایکل وان بھی کہیں سے نکل آیا ڈڈو کی طرح وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا انتظار کرتا رہ ساؤتھ ایسے جیتنے کا بھودہ کی بیک کا پرابلم ہوا ہے اور شامی کا کوویٹ کا ہی مسئلہ بیسی سی آئیس ناوٹ شور آباوٹ شامی دانی اس کے پرابلم ہوا ہے ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اب چلو اچھا ہے وہ کوویٹ کا دنوں میں تو سر کوویٹ نے پاڑا ٹیوی ہی دیکھ سکتا ہے اور بیوی تو دیکھ نی سکتا ہے نہیں وہ پہلے کہ اس کے در ایسی مسئلہ ہوا ہے ساؤتھ افریقہ is in our pool ہاں in the world cup absolutely گوڈ مارننگ دوستو جہن آسٹریلیا ہار کر گئی اور ساؤتھ ایفریقہ آگئے تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھلے گی ٹی میڈیا ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ پہلا مقابلہ کل کھلا جائے گا تو کیا ساؤتھ ایفریقہ کو ہارانے کے لیے بھی یہی ٹیم ہوگی جی بلکل نہیں کچھ بڑے بدلاب ہیں اور اس کے ساتھ پوری سکوائٹ بھی جانے گے بڑے بدلاب ہاردک پانڈیا نہیں ہے ہودہ نہیں ہے بھووی نہیں ہے اب اتنے سارے بڑے کھلاڑی نہیں ہیں تو کون سے بڑے کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے بڑے کھلاڑی ہیں جی پانت اور شمی اس کے ساتھ پوری سکوائٹ اور اس پر کیسا ریاکشن ہے چلینے در ڈالیں انڈیا کے بھی چھے میچز کی سیریز تو نہیں ہے یا ساتھ کی تو نہیں ہے تین میچ لیکن انہوں نے سیریز کھیلیا ہے آسٹیلیا سے اور تین میچ کی ابھی سیریز ہوگی سعود افریقہ سے آسٹیلیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے رینکنگ رینکنگ کو چھوڑے ٹی ٹونٹی میں کوئی اتنا میں مانتا نہیں ہوں رینکنگ چینکنگ کو لیکن بڑے لیول کی وہ ٹیم ہے ان کے گھر میں ورلڈ کپ ہونا ہے وہ آکے کھیلی ہے تو اس کا ظاہر ہے ان کو بھی فائدہ ہوا ہے انڈیا لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے اب اگلی سیریز ان کی ساؤت افریقہ کے ساتھ ہے اس کا بھی ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ساؤت افریقہ وہ ٹیم ہے کہ جو پاکستان کے اور انڈیا کے گروپ میں ہے ورلڈ کپ میں اور ان کے خلاف یہ کھیلیں گے کچھ کھلاڑی جن کو ریس کروایا گیا کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کو لے کے آئے ہیں تو اس کی ریٹیل ظاہر ہے محسن بھائی آپ کو بتائیں گے آپ نے ٹائٹل پہ بھی دیکھ لیا اور پانڈیا کو ریس کروایا گیا پانڈیا جو ہے وہ بڑا نام ہے باقی ایر اندر آ گیا ہودہ کی جگہ اور بنیشور کمار بھی آئی کس نہیں ہے اس کی جگہ پہ اشدیپ آ جائے گا اور دو چار کھلاڑیوں کو ریس کروایا گیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا روٹیٹ بھی کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ کا اس سے پہلے اگر کسی کے کوئی انجر وغیرہ ہو جائے تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کمبینیشن نہیں بیٹھ سکتا پھر ہمارا ایک پریمیر بالر شاہین کی صورت میں ابھی تک فٹنس کے مسائل سے دو چار ہے اور ابھی کوئیسچن مار کیا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا ورلڈ کپ تک کہ نہیں ہوگا تو اس پہ بات کریں گے کہ اس آنے والی سیریز سے بھی کیا انڈیا سیکھ سکتا ہے اور کیا ایڈوانٹیج ہے ظاہرہ کہ جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کو بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے بیچ میں اور بھائی چھوڑیں باقی باتیں دو جو کام ہمیں درس دے رہی ہے امانداری کا ایتھکس کا سپورٹس مین کا سپیرٹ آف دا گیم کا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مایکل وان بھی کہی سے نکل آیا ڈڈڈو کی طرح وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا انتظار کرتا رہا ایسے جیتنے کا فلانہ بھی کہہ رہا ہے ناصر حسین بھی کہہ رہا ہے اور وہ چھوڑیں باقی تو سارے کہہ رہے ہیں چوروں کا اور بیمانوں کا سردار اگینز دا سپیرٹ آف دی گیم کا سردار برانڈ بھی کہہ رہا ہے جو اتنا بڑا ہے جک کے دیکھے کہ جی یہ میں تو اس طرح نہ اٹھ کرتا اب آپ دیکھیں تانیا بھاٹیا بچی جو تھی انڈین ٹیم کے ساتھ گئی بھی تھی ابھی انگلینڈ میں یہ چھے میچ کھیلنی ہیں تین ٹین ٹوینٹی انٹرنیشنل تین ونڈے انٹرنیشنل اور انہیں وائٹ واش کیا ان بچیوں نے تو انہوں نے کیا کیا مہریٹ ہوتل کی انتظامیہ نے کیا کیا اپنا ایک ڈڈڈو بہجا جس ڈڈڈو نے اس کے کمرے سے پرس چورایا پیسے زیور کارڈ گھڑیاں اس پہ بھی کوئی آواز اٹھائیں کیا یہ بھی اس نے رن آؤٹ کر دیا باکی بکاس داس گھنے جی ہودہ اینڈ سامی آؤٹ آف ساتھوکہ سیز انجنیز دیکھیں جی ایک کھلالی جس کا مجھے کافی مطلب ہودہ کی بیٹ کا پرابلم ہوا ہے اور شامی کا کوویٹ کا ہی مسئلہ بی سی سی آئی از ناٹ شور آباؤٹ شامی دائیز دی پرابلم نہیں اس کا میں نے فولو کیا اس کو سوشل میڈیا پہ وہ تو آپ کوئی فارم آؤٹس میں بیٹھ کے وہ ٹی وی لگا کے ویسے جو اس کا جو ٹی وی کافی دور ویسے اس میں لگایا ہوا ہے موشہ مانگیاں تو ہم لوگاں اتنا کافی دور ہے بھائی تھوڑا سا نزدیک کر لو فارم آؤٹس میں بیٹھ کے شامی صاحب تو انجوائے کر رہے ہیں چلو اچھا ہے وہ تو سر کاؤگر نے پہ تی وی دیکھ سکتا اور بیوی تو دیکھ نہیں سکتا نہیں وہ اس کا تو ایسی مسئلہ ہوا ہے بھی کہ ساتھ پتہ نہیں آپ اگلی شاندی نہیں اس کا تو مسئلے چلتے رہتے ہیں اگلی شاندی کیا کہ نہیں کی وہ پرانے آلی نے تو چیٹے پکڑ لی تھی مہین بچ کے رہا کرو تو ایک بولر یا کھلاڑی جس کا مطلب I really wanted him in playing 11 اور جو اگر وہ ہوتا ٹیک تو certainly اس کو playing 11 بھی ہوتا وہ ہے محمد شامی اور کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا پروف کر سکتا تھا اپنی ورث اپنا آپ کے بھائی جان ہم ابھی تک اچھے بولر ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے کافی اچھا کچھ کر سکتے ہیں لیکن بس وہ قدرت کا نظام ہے وہ سکنین مشتاق والی جو بات ہے کہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ قدرت کے آگے پھر کیا کرے بندہ تو ریزارف سے مین ٹیم میں آنے کے لیے یہ پانچھے میچز کی پرفارمنس جو ہے یہ بڑی ضروری تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے بات ٹھیک ہے یا ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں ابھی تو ٹائم ہے نا ریزوان صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیپک چہار کی بھی تو دیکھیں نا اس سیریز میں واپسی ہوئی ہے اور شریف کی بھی واپسی ہوئی ہے بنیشور کمار کا exclusion ہوئی ہے تو obviously اور یہ ہاردک پانڈیا کو بھی انہوں نے ویسے دیکھیں honestly speaking ریزوان سعود افریقہ is in our pool یہ باتیں کئی لوگوں کے سر پہ سے گزر جائیں گی مسئلہ یہ ہے کیونکہ جب اندے بھگت ہوتے ہیں اندے پہرکار فالورز ہوتے ہیں انہوں یہ باتیں میری سمجھ نہیں آتی بعد میں کہتے ہیں کہ یار وہ آپ صحیح کہہ رہے تھے this was the best time because سعود افریقہ is in the same pool in which پاکستان انڈیا are تو this was the best time to check their strength they had sent a full strength team to india full strength team to india they could have rested their main players اگر آپ یہ مجھے argument اگلی دیتے کہ جی وہ چاہتے تھے کچھ playerوں کو اپنے rest رکھیں fresh رکھیں انڈیا کی بات کر رہوں تو بھائی جن ساؤت افریقہ بھی تو just before the world cup آپ کے ملک میں بھیج رہا وہ پاگل ہیں بے کوف ہیں وہ پاکستان کے غلاب الگی ٹیم کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں نا لیکن آپ کے غلاب پوری ٹیم بھیج رہے ہیں تو آپ نے اردک پانڈیا کو جب زورت ہے دیکھیں اردک پانڈیا ایک میٹ میں ایشیا کپ کے بہترین مینم دا میٹ بنتا ہے وٹے لیتا ہے اگلے میٹ میں آپ اس کو مار بٹھاتے ہیں وہ فاہم ہی نہیں واپس آتی کل کل آخری بات سن لیں کل کتنی بالے زائے کہ اس سے بیڑ پر بال نہیں آ رہی تھی اب اب روید شرمہ نے کہا ہے میں نے نہیں کہہ کہا میں نے تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے میرا بھائی جب ایک ٹیم آپ کے گروپ میں ہے this was the best time to check their strength and your weaknesses you should have gone with the team with the team which is playing in the world سنڈی پانڈ کا ملتا جلتا ہی سوال ہے اس پہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کہنے انڈیان پلیس کو تو back spasm ہونے start ہو گئی ہے سائیڈ سٹے ہونے start ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی اب دیکھنا ہے کہ کس کس کو یہ ہوتا ہے if you know what i mean if you know you know دیکھیں سندیب صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ہاردک پانڈیا کسی بھی صورت میں spam ہو یا spam ہو باہر ہوتا ہے he is the player sir injury is different thing وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھیں وہ جس حالان کی میچ کل ہے اور جیدہ دیر تک پردہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی باتوں پر پردہ ہے جیسے کی اگر پنت واپس آئے ہیں تو کیا ڈیک کو پوری طرح سے ریش دیا جائے گا یا پھر میڈل آرڈر میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر دونوں ہوتے ہیں تو کی پھر کون سا ہوگا اس کے ساتھ ہی شمی کو صرف موقع ہی دیا گیا ہے سکوائیڈ میں ہی رکھا گیا ہے یا پلائنگ 11 میں بھی موقع دیا جائے گا اور اچھی باتیں یہ ہیں بے وجائے ویرات کو ریشت نہیں دیا گیا روہید روہید جائے